اسلام علیکم جی میرا نام ہے ارسلان شانے تو سی دیکھ رہے اردو پاکستان میں امید کرنا تو سی ٹھیک تے ٹھاک ہوگے آئی دے جیرے ویڈیو پاکستان اور سن لنکہ دے درمیان کھیلے کے ٹیسٹ دے بارے ہوئے گی آپ لوگوں کو تیانوں پتہ ہوئے گا کہ پاکستان دے سن لنکہ کے درمیان جارا ٹیسٹ جاری ہے اندر بڑا ہی انٹرسٹنگ موردے ویڈ شامل ہو چکا جیرے پاکستان دے جیرے جیتن دے مومنٹے کو مزید بلند ہو چکا پاکستان جیت دے قریب ہو چکا پاکستان دے ٹیسٹ کے سترہ جے سکتا آئی دی ویڈیو تن درم اے دسانگا پاکستان ضرور جے سکتا لیکن پاکستان اندے واسطے ایک کو دن دے بیچے بڑا کش کرنا پاوے گا اس طرح دا نہیں کش کرنا پاوے گا جیس طرح دا پچھے کیتا سی ہو جا آج کرنا پاوے گا آپ لوگوں نے مجود ہے کہ تن پتہ ہے کہ پاکستان دے جیرے ٹیم دے ویچے پہلے دن خلاڑی کھلے گے سان انہوں نے ایسی پرفارمس نہیں کی تھی بولنگ دلہ آزنا جیری کرنے چاہی دی سی مسال دے طور دے پاکستان نے پہلے دن چار خلاڑی پانچ جلدی اوٹ کر لے سی پنجام ہا سٹھا رانتے اس طرح بات بولگاں کولو آؤٹ نہیں ہوئے جیرے کے سوڑ ڈیڑھ سوڑ اندراندر ساری ٹیم آؤٹ ہو جانے چہی دی سی لیکن نہیں ہو پائی یعنی کہ وہ جیرے بیسٹ امین سا سری لانکا دو تین سو پلس رانت بنا ویچے کام یاب ہوئے اور پاکستانی بولنگ نے اتھین کام ہوئے پاکستانی بیٹنگ نے مزارہ کیا اور پاکستانی بیٹنگ بھی سٹھا رانتے پانچ خلیڑ اوٹ ہوگے اس طرح بات پھر اگا سلمان اور ساشکیل دے مدد دینا پاکستانی ٹیم جیرے بلندیاں پونچی تے پاکستان اس وقت کامیابی دی را دے ویچے چھا ملے پاکستان نو کرنا یہ ہوئے گا پاکستان کی اکر ٹیم ہے جیرے پہلے نمبر آج دن دے ویچے پاکستان نو چاہی دے سارے دن دے اندر اندر پاکستان نو پاکستان نو بول رہا نو چاہی دے کہ انہ نو آکے سارے آن اوٹ کر دے ہن اوٹ کسنا کرنا ہے ایک دو دن رہا گئے نو پہلے دن دے پاکستان کی کا ٹیم نو چاہی دے کہ جننے بھی اکھلاڑ دے سی لنکان انہ نو آئی دے دن پہلے ہی اوٹ کرنا ہے اور کننہ سکور ہونا چاہی دا کارٹو کارٹ آئیسو یا دو سو ستر کہہ سکتے اس تو زیادہ سکور نہیں ہونا چاہی دا کیونکہ چوتھا تھے پنجوان دے میں دو سو ستر جب پچاس سکور ہوئے گا پاکستانی پلیئر نے انہ نو بنان باستے آسانی ہوئے گی اور اگلی کا لے وے کہ پاکستان ٹیم نو انہ نو کرن واسطے مجبور کرے گی یعنی کہ پوری دی پوری ٹی پیتھے تک آؤٹ کر لینے چاہیے دیئے اگر تو سی کہن دیو کہ ساٹھ ستر سکور ہو خود ہی بنا آکے ڈکلیئر کر دیں پھر پاکستان ٹیم واسطے ٹھیک نہیں ہوئے گا کیونکہ پاکستان جری ٹیم ہے پھر سرلنکا واسطے جری سکور بنائے گی پاکستان ٹیم واسطے وہ زیادہ بنائے گی کیونکہ انہیں ٹیم آؤٹ نہیں ہوئے گی جری انہیں رن بناندھی مشین تیز ہوئے گی وہ زیادہ ہوئے گی اس واسطے پھر تین سو پلس سکور بن ساکتا ساڑھ تین سو تک بھی پاکستان خود آؤٹ کرنا پڑے گا اس سو بار پاکستان نے کی کرنا ہے پاکستان چاہید ہے کہ اپنے بیٹنگ دا مزارہ کردے ہوئے جس طرح پچھلی بار کی تسکو اس طرح نہیں پاکستانی اوپن میڈل جڑا ہے اوپن سمیت جتنے پلیئر نے انہوں نے اپنا مزارہ کردے آ کے پیچھ دے کھڑے ہو کے پہلا دن جر آخری دن ہوئے گا انہوں نے دوسری ویلنگ دا پہلا دن ہوئے گا پورا دن رام سکوندے نال کھیلن کھیلن تو بات اگر دو سو سکور یہ ٹیس ہو بھی یہ تھے تک تین سو سکور بھی پہلا دن بہ آسانی بان سکتا ہے پیچھ تیز سکور تیز باندھا ہے اوٹھے رام سکوندے نال تین سو سکور بھی بان سکتا ہے پاکستان ٹیم چیدہ کھڑا ہوئے رام سکوندے نال بیک بناوے کھڑے ہوئے ایک ایک دو دو کر کے لیندے ہیں اینڈالے جرے اوار ہونگے بیس سو پچیز او اینڈالے اوار جرے لاغ پاکستان ٹیم بہ آسانی جس سکتا ہے لیکن آگے جرا خیصلہ ہونا ہے اوٹھے پاکستان ایک بولنگ دا مزارے دا فضا لگنا ہے پاکستانی بولنگ دا اگر سر لنکا پلیئر شامہ کھڑے ہو پاندے نے کہ نہیں اس تو بعد پاکستانی جلے پلیئر نے او سر لنکا پلیئر اگر کنہ کو کھڑا ہو پاندے نے سر لنکا پلیئر دا بیڈنگ دے لحاظرہ ایتھے مزارہ کی تا جائے ایک دا بولنگ بہت زیادہ ضروری پاکستان دے اگر پاکستان نے میجے تنا اس طرح پاکستان بہ آسانی جے سکتا ہے اور پاکستان نوں ساتھ ناجرہ ضروری کام میں انہیں سارے ماموں میں دے بیچے اوہے پاکستان نے بولنگ چاہیے دا ہے کہ سر لنکا پلیئر نے جلدی دو جلدی اوٹ کرنے جن دے اندر سر لنکا ٹوٹل سکور دو سو ستر یا ڈائی سوٹ اٹھے نا جانتا کہ پاکستان جے پلیئر نے انہیں بناندے بیچے آسانی ہوئے اگر اس کو بات چلا گا سوا تین سو یا تین سو پلاس ہو گیا پھر ایجرہ سکور بننا نہ ممکن ہوئے گا نہ مشکل بھی ہوگا جی